یاد رکھئے اگر امید آدھی زندگی ہے تو یہ بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ مایوسی آدھی موت ہے پروگرام دوستی کے ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں آپ کا ویزبان ہوں بردہ صدیق اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام کہتا ہوں اور آپ سب کی اور آپ کے گھرانوں کے لیے خدا بزرگ و برتر کے حضور میں سلام تھی چاہتا ہوں ہم نے پچھلے پروگرام میں کرونا وائرس کے تناظر میں کوورڈ نائنٹین کے تعلق سے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا تھا جو کہ اس وقت دکھوں میں امید پیدا کر سکتا ہے اور اسی سلسلہ کو ہم آگے بڑھائیں گے آج پھر سے ہم نے پچھلی دفعہ دنیاوی طور سے مختلف تاریخ کے عدوار کا تذکرہ کیا کلام الہی کا تذکرہ کیا اور انبیاء اکرام کے اپنے اپنے اوقات میں جو بہت مشکلات پیش آئیں بنین و انسان کو لیکن خدا نے انہی اوقات کے اندر انہیں دکھوں کے اندر امید بکشی آج پھر سے ہم اپنے اس پروگرام میں جو کہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہم دکھوں میں امید کا تذکرہ کریں گے تاکہ اس بڑی پنڈیمک سیچوئیشن کے اندر جو کرونا وائرس کے تعلق سے ہے انسان کو پھر سے جینے کا حوصلہ ملے امید ملے تو آج ہم تذکرہ کریں گے ملک مصر کی غلامی جو بنی اسرائیل قوم نے صحیح اور برداشت کی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فراؤن کے لا تداد مظالم جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے پھر ایک طویل امتحان سے وہ گزرے اور حتیٰ کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پیچھے فراؤن کی فوجیں تھیں اور آگے ان کے سمندر تھا یہ ایک بڑی ایک بیانک سیچوئیشن تھی لیکن کیا آج ہم دیکھیں گے توریش شریف کی کتاب خروج کی کتاب میں سے کہ کیا خدا نے اس بڑے باور کے اندر اس بڑی مشکل کے اندر اپنے لوگوں کو حضرت انسان کو چھوڑ دیا نہیں تو آپ کے لیے میں توریش شریف کی خروج کی کتاب کے چودمیں باب کی چند آیات پہلے میں تیرمی آیت پڑھوں گا آپ دیکھیں گے کلام مقدس میں لکھا تھا موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت چپ چاپ کھڑے ہو کر خداون کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابتک نہ دیکھو گے خداون تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے یہ پہلی بات تھی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کے چودمیں باب کی آیت نمبر پندرہ کے اندر خدا نے یوں کہا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے دیکھئے کیسی امید ہے بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں تو اس ان دکھ کے لمحات میں ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم نے زندگی کے بہتے ہوئے دریا کو روکنا نہیں ہے اس بڑی وحشت اور ٹیرر کے اندر مبتلا نہیں ہونا ہے بلکہ جیسے خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ آگے بڑھیں اور تو اپنی لاتھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور وہ اسے دو حصے کر اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی چھبیسویں آیت میں چودمیں باب کی یہ لکھا ہے خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے یہ ایک سیچوئیشن تھی اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے اور خداون نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہو بالا کر دیا یہ دیکھئے کہ پیچھے فیرون کی فوجیں ہیں اور آگے سمندر ہے لیکن خدا نے مصریوں کو اس بڑی پینڈیمنگ کو اس بڑی وبا کو اس بڑی مشکل جو ہے وہاں تہو نیس کر دیا اور پھر لکھا ہے اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فیرون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے دانے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح تو خدا نے بنی اسرائیل کو اس بڑے امتحان سے بچایا اور کہاں پر امید دی کہ پیچھے افواج ہیں آگے سمندر کا موجیں اور ان کا لہروں کے اندر جو پانی ہے وہ اپنے اندر خونی ارادے رکھتا ہے لیکن خدا نے قوم بنی اسرائیل کو اس بڑے دکھ کے اندر امید دی اور پھر پندر میں باپ کے اندر فتح کا گیت ہم دیکھتے ہیں تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداون کے لیے گیت گیا اور یوں کہنے لگے میں خداون کی سنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا خداون میرا زور اور راگ ہے وہی میری نجات بھی ٹھیرا وہ میرا خدا ہے اور میں اس کی بڑائی کروں گا وہ میرے باپ کا خدا ہے میں اس کی بزرگی کروں گا خداون صاحب جنگ ہے یہاوہ اس کا نام ہے یہ خداون کا کلام کہتا ہے کہ اس بڑے بھمر کے اندر بڑی مشکل کے اندر بڑے دکھ کے اندر بھی خدا نے دکھوں کے اندر امید اپنی قوم کو دی اور یہ ایک زبردست پر آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے پھر قوم بنی اسرائیل اسیری کے اندر جاتی ہے لیکن کیا خدا نے ان کو چھوڑ دیا نہیں بلکہ دکھوں کے اندر انہیں پھر سے امید بکشی ہے اور ہمیں ایک طویل عرصہ دیکھتے ہیں حضرت ملاکی نبی سے لے کر نئے اہدنامہ تک انٹر ٹیسٹامنٹ پیریڈ ہے درمیانی ایک دور ہے جس میں بڑا طویل عرصہ ہے تو کیا خدا نے اپنے لوگوں کو اس وقت چھوڑ دیا نہیں بلکہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرما کے مویوسی میں امید بکشی یعنی حضرت زکرائیہ جو ہیں ان کے گھر میں جون دا بیپٹس جو ہیں ان کی پدائش ہوگی اور خدا نے پھر سے اپنی قوم کو ان کی پدائش کے وسیلے سے امید بکشی پھر ہم ایک اور دور دیکھتے ہیں کہ پھر جب قوم بنی اسرائیل رومیوں کی چیرہ دستیوں میں تھی تو این میوسی میں یعنی وہ انڈر امپائر تھے انڈر رول انڈ ریگولیشن تھے تو این اس وقت میوسی میں غنا میں غلامی میں کوڑ کی حالت میں اور مختلف امراض میں مبتلا انسانوں کی اس بدترین پینڈیمک سیچوئیشن کے اندر خدا نے کیا کر دیا جناب سیدنا مسیح جو مسیحہ دو عالم ہیں اور طبیب کائنات ہیں غلامند یسو مسیح کو بھیجا اور آپ نے آ کر کیا کیا جب انسانیت اپنا دم توڑ رہی تھی اور پھر سوشل ویلیو ڈکریس ہو رہی تھی اور انسان مختلف بیماریوں اور پریشانیوں سے تنگ آ رہا تھا آپ نے آ کر ہمیشہ مختلف حالات کے اندر انسانوں کو امید بکشی یعنی ان کے مردوں کو زندہ کر دیا اور مر جانا یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی کسی گھرانے کے لیے جناب لازر کا واقعہ لوگوں کو یاد ہے کہ آپ نے چار دن کے مردہ لازر کو زندہ کر دیا اور بھی موجزات فرمائے تو آپ نے ان کے دکھوں کے اندر امید ہمیشہ بکشی یعنی مردوں کو زندہ کیا ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا مریضوں کو اچھا کر دیا اور حتیٰ کہ اپنے مارنے والوں کو بھی معافی کی نوید سنا کر دکھوں کے اندر امید کا پہلو کبھی بھی مسیح خداون نے نہیں چھوڑا ہے آج سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا موضوع ناظرین وقعہ ہے وہ یہ ہے کہ مسائیہ کا موضوع جو ہے کرائیس کا موضوع جو ہے ٹاپک آف کرائیس جو ہے وہ سب سے زیادہ سب کی زبانوں پر ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں ہر زبان پر یہ بات ہے کہ اس ملکوں ان حکومتوں کو اور ان ساری مصیبتوں کے اندر مسیحہ کی ضرورت ہے مسیحہ کو ہونا چاہیے اور مسیحہ کی آمد پر جو ہے بہت کچھ کہا جا رہا ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جب حضور المسیح کی آمد ہوگی تو کیا سب کچھ پھر تباہ ہو جائے گا نہیں بلکہ ایسا نہیں لیکن کلام خدا ہمیں بہت اس کی زبردست بات بتاتا ہے کہ اگرچہ مصیبتیں آئیں گی بنچال آئیں گے لڑائیوں کا ادوار ہوگا اور پھر کیفیت بہت بڑھتی چلی جائے گی پریشانیاں ہوں گی اور بیماریاں ہوں گی اور مختلف قسم کی صورتحال سے انسان گزریں گے جیسا کہ ہم کوورڈ نائنٹین یا کرونا وائرس کی دہشت ہر طرف ہے لیکن جب مسیح کی آمد ہوگی تو اس میں بھی ایک امید ہے کہ سب انسان گویا مرنی جائیں گے کہ یسو مسیح آگے سب کچھ خاتمہ ہو جائے گا آئیے انجیل شریف کا ایک چھوٹا پیسز میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہ تھسلینکیوں کے نام پلوس رسول کا پہلا خط ہے اور اس کے چوتھے باپ کی تیرمی آیت میں آپ کی نظر کرتا ہوں نئے اہدنامہ میں سے تھسلینکیوں کے نام پلوس رسول کا پہلا خط اور اس کے چوتھے باپ کی تیرمی آیت آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ نے نہیں گھبرانا ہے حتیٰ کہ مسیح خداوند کی آمد بھی ہو جائے اس میں لکھا ہے چوتھے باپ کی تیرمی آیت اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسو مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسو کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہووں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خداوند کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موہے جی اٹھیں گے دیکھیں دکھوں کے اندر امید وہ جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو تو گویا دکھوں کے اندر امید بائبل مقدس کا بنیادی نکتہ ہے کہ انسان کو ہم نے دکھوں کی طرف مایوسی کی طرف نہیں دکیلنا ہے بلکہ جب ایون خداوند مسیح دعالم کو مسلوب کر دیا گیا تو جناب پترس نے بعد میں کہا کہ تم نے اور تمہارے سرداروں نے جو مسیح کو مسلوب کیا یہ کام تم نے نادانی میں کیا ہے اور رسولوں کے ایمال کی کتاب میں لکھا ہے جناب حضرت پترس رسول کہتے ہیں لوگوں کو پاس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے تو کسی بھی حالت میں مایوسی بلکہ گناہ ہے لا تک نہ تو من رحمت اللہ قرآن شریف نے کہا ہے کہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اپنے خداوند کے ساتھ رہیں گے اور تم ایک جسے کو تسلی دیا کرو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے وہ یہ نہیں کہ مر جانے کا ہے مٹ جانے کا ہے بلکہ بڑی امید ہمیں میسر ہوگی اور کرنثس کی کلیسیہ کے نام مقدس پلوس رسول کا پہلا خط اور اس کے تیرمے باب کی بارویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مقدس پلوس رسول کا کرنثس کی کلیسیہ کے نام پہلا خط اور اس کے تیرمے باب کی آیت نمبر بارہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لکھا ہے اب ہم کو آئینہ میں دھندلاسہ دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے اس وقت میرا علم ناقص ہے مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں گرز ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے کووڈ نائنٹین کی اس صورتحال میں کرونا وائرس کے اس سیچوئیشن میں اس بڑی پینڈیمک میں ہمیں کیا دینا چاہیے لوگوں کو انجیل مقدس بتاتی کہ امید ترستی ہوئی انسانیت کو پریشان کن انسانوں کو ہمیں محبت باندنی ہے اور پھر انہیں امید دینی ہے اور امید کیسی ہے کہ اگر مسیح دو عالم بھی جب دنیا کے اندر آ جائیں گے تو سب انسانوں کا خاتبہ نہیں ہوگا بلکہ پہلے جو موے ہیں وہ جی اٹھیں گے اور پھر ہم مل کر خداوند کا ہواوں میں استقبال کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کیا کریں گے اپنے خداوند کے ساتھ رہیں گے تو یہ دنیا جو ہے اس کے اندر مسئیبتیں علام پریشانیاں ضرور ہیں لیکن ان سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کس کے ساتھ ہمارا ناتا برقرار رہے رشتہ برقرار رہے وہ زندہ خدا ہے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ برقرار رہے تو امید باقی رہے گی اور ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے بلکہ قرآن شریف کی ایک سورہ ہے سورہ القیامہ اور یہ سیونٹی فائیو سورہ ہے قرآن کی اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ بائیس سے تہیس کے اندر بھی کچھ قرآن شریف نے یوں بیان کیا ہے اس وقت یقینی طور پر قرآن شریف میرے ہاتھوں میں موجود ہے اور اس کا ایک حوالہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ رب کے ساتھ لوگوں کا معاملہ کیا ہے اور اس کی سورہ نمبر سیونٹی فائیو القیامہ اور اس کی ورس نمبر ہے ٹوئنٹی 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 ٹری بائیسویں آیت اور تئیسویں آیت قرآن شریف میں لکھا ہے اس روز بہت سے مو رونک دار ہوں گے اور اپنے پروردیگار کو وہ دیکھیں گے مہوے دیدار ہوں گے الہ ربہ نازراتن وہ اپنے پروردیگار کے چہرے کی طرف دیکھیں گے وہ اس کو دیکھیں گے تو قرآن شریف نے بھی اس بات کی دلالت فراہم کی ہے کہ اصل بات جو ہے وہ اپنے خدا کا قرب ہے خدا کے قریب ہونا ہے اور مسیحہ دو عالم خداویں یسو مسیح نے کسی طرح کے حالات کے اندر بھی حتیٰ کہ آپ کو یقیناً علم ہے کہ ایک عورت این زنا کی حالت میں پکڑی جاتی ہے اور لوگ اسے سنگسار کرنا چاہتے ہیں اور لوگ پتھر لے کر اپنے ہاتھوں میں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بے بس اور جو گناہگار بزاری عورت تھی وہ اپنی جان بچانا چاہتی ہے لیکن اس بڑے تلقی کے اندر جبکہ اس کی جان جا سکتی تھی وہ مر سکتی تھی مسیحہ کائنات آگے سے نمودار ہوتے ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم اس سے پہلا پتھر اس کو وہ مارے جس نے خود گناہ نہیں کیا ہے تو وہ اپنے پتھر وہیں چھوڑ کر واپس جاتے ہیں اور آپ اس دکھ کے اندر اس عورت کو امید دیتے ہیں اے عورت اے بیٹی جاو تیرے گناہ مافویں ایندہ کو گناہ نہ کرنا ہمیں تو امید دینی ہے تو آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایسا واز ایسی باتیں کریں جیسے کہ آج ہم دوستی کہات بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام میں ہم یہ سپیشل پروگرام آپ کے ساتھ کر رہے ہیں دکھوں میں امید کہ کرونا وائرس میں COVID-19 کے اندر کس طرح سے ہم اپنے ہم جن ہم شکل انسانوں کو اپنے جیسے انسانوں کو امید باند سکتے ہیں پیار دے سکتے ہیں اور ان کو تسلی دے سکتے ہیں محبت باند سکتے ہیں حتیٰ کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اور وہ بھی میں آپ کی نظر کرتا ہوں بخاری شریف میں تو یہاں تک لکھا ہے اور وہ الفاظ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تم اپنے رب کو الانیاں دیکھو گے یعنی خلم خلا دیکھو گے تو ہم کہہ تو یہ رہنے کہ دیکھو جی دنیا ختم ہونے جا رہی ہے یہ پنڈیمنگ ہے پھر بڑی وبا ہے پھر دنیا ختم ہو جائے گی حتیٰ کہ میں آپ کو اس امید کی طرف لے جا رہا ہوں کہ وہ جو خاتمہ ہے وہ بھی ہماری بقاہ میں بدل جائے گا اور مقدس پلوس رسول انجل شریف کے حصے میں فرماتے ہیں کہ پھر فنا جو ہے وہ بقاہ کا جمع پہن لے گی یعنی فانی انسان جو ہے وہ ایور لاسٹنگ لائف کی طرف ایٹرنل لائف کی طرف بڑھ جائیں گے اور وہ آخری موت نہیں ہوگی بلکہ وہ زندگی کے اندر بدل جائے گی اور یہاں بخاری شریف کے اندر بھی یہ حوالہ مدیس ہے اور حدیث رسول کریم ہے بخاری شریف کہتی کہ انکم سترانا ربکم ایانن کہ تم اپنے رب کو اعلانیاں دیکھو گے یعنی واضح طور پر لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے یہی تو مقام جنت ہے یہی تو حالت فردوس ہے کہ ایک دن پر ہم رو برو دیکھیں گے اور اپنے رب کے ساتھ ہماری بلاقات ہو جائے گی تو کسی طور سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے موت بھی ایون آپ کا کچھ نہیں کر سکتی ہے بلکہ موت ایک داخلہ ہے ہمیشہ کی زندگی کے اندر تو خدا کا شکریہ دا کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے کہ آپ ناظرین کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دوستوں عزیزوں کے ساتھ پوری دنیا کے اندر ہم امید کی بہار کو بانٹ رہے ہیں اور پھر ہم حضرت دعوت کے زبوروں میں سے آپ کے سابنے تلاوت کرتا ہوں زبوروں کی کتاب میں سے چھالیسوں زبور اور اس کی پہلی دو آیات میں آپ کے سابنے تلاوت کرتا ہوں دکھوں میں امید مسیبتوں میں امید کوبیڈ نائنٹین کے اندر امید کرونا وائرس کے اندر امید اور چھالیس میں زبور کی پہلی آت میں یوں لکھا ہے خدا ہماری پناہ اور قوت ہے مسیبت میں مستعد مددگار اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں خاص زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجزن ہو اور پہاڑ اس کی تگیانی سے ہل جائیں ایک ایسا دریہ ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسن کو فرحت ہوتی ہے خدا اس میں ہے اسے کبھی جنبش نہ ہوگی خدا سب سویرے اس کی کمک کرے گا قومیں جنجلائیں سلطنتوں نے جنبش کھائی اور وہ بول اٹھا اور زمین پھگل گئی لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے یکوب کا خدا ہماری پناہ ہے یہ ہے میرے پیارے عزیز و دوست و ناظرین اکرام دکھوں میں امید کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے مسیبت میں مستعد مددگار ہے اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں کوئی خوف نہیں کھانا چاہیے میں آپ کو انکھرج کروں گا کہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں لیکن ہمارا توقع کس پر ہوگا ہمارا ٹوٹل ڈیپینڈنسی وہ کس پر ہے ہم خدا پر بروسہ رکھیں گے کیونکہ دعود یہ بھی فرماتے ہیں خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے تو پیارے عزیز انہیں گرامی خدا کا کلام ہمیں فرماتا کیا ہے کہ بسیکلی ہم دکھوں کے اندر امید بانتے ہیں ہم دنیا کو محبت اور وہ پرفضل باتیں شیئر کرتے ہیں کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے خواہ آپ کے دشمن آپ کے جوگرد جمع ہو جائیں اور دعود یہ بھی کہتا ہے میں ان دس ہزار لوگوں سے دشمنوں سے گبرانے کا نہیں جو اردگرد میرے خلاف سب بستہ ہو چکے ہیں اور خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے تو پیارے عزیزو آج حکومتوں کو لوگوں کو بنین و انسان کو بغیر کسی تفریق کے مذہب کے رنگ کے نسل کے ملکوں کی حدود کی تفریق کیے بغیر آج دوستی کا ہاتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور آج دکھوں کے اندر امید کا جو تصور ہے اس کو دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حالات تو ہیں جب تک ہم دنیا میں ہیں یہاں پر بڑی بڑی مصیبتیں آ سکتی ہیں لیکن ہمارا بروسہ کس پر ہے جو ساری چیزوں کو واج کرتا ہے جو سمی بھی ہے جو سننے والا بھی ہے جو بصیر بھی ہے جو دیکھنے والا بھی ہے جو کلے شاہن قدیر بھی ہے جو آلمائٹی ون ہے جو قادر مطلق ہے اور اس کی آنکھ کبھی سوتی نہیں وہ انگتہ نہیں بلکہ اس کے کان جو ہیں مقدس لوگوں اپنے لوگوں کی فریاد پر لگے رہتے ہیں اور اسی کے کلام مقدس میں یہ مرکوم ہے کہ وہ کسی ایک کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچائے تو عزیزانِ گرامی میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس پروگرام کے وسیلے سے جو کہ ہم نے سپیشلی ارینج کیا ہے کرونا وائرس کے تناظر میں COVID-19 کے تناظر میں اور یہ تیسرا پروگرام ہے جو کہ سپیشلی پروگرام تھا میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے بڑی بھرکت پائی ہوگی کہ دکھوں کے اندر امید ہے اگر موت واقعہ ہوتی تھی تو خداون حضورِ یسو المسیح آئے اور مردے کو زندہ کر دیا اے لازر اپنی قبر سے باہر آ جا اور وہ کفن سمیت جو ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا یہ کیسی زوردار آواز تھی آپ بھی ایسی آواز کو حق تعالیٰ کے کلامِ مقدس کو اپنی زندگیوں میں آنے دیں اور خدا کا کلام کیا کرے گا یہ بیابان کے اندر من برسائے گا اور آج آپ یہاں پر بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ووچ کر رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ اپنے گھرانے کے ساتھ آئے میرے ساتھ اپنے ایمان کی حالت کو مجتمو کرتے چلے جائیں اور گبرائیں نہیں بلکہ زندہ ایمان کو اپنے اندر لیتے چلے جائیں ییس اس موت کی حالت کے اندر پریشانی کی حالت کے اندر اس پنڈیمک سیچوئیشن کے اندر بھی میرے لیے امید رکھی ہے اور میرا خدا مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے کہ بیٹے میری بیٹھی تو کیوں پریشان ہے اے انسان خدا کتنا کریم ہے حضرت یونس علیہ السلام جنہ جونہ کہا جاتا ہے یونہ نبی کا قصہ وجود ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے لیکن وہاں پر بھی یہ اہل اسلام کا بھی عقیدہ ہے اور اہل مسیحت کا عالم مسیحت بھی جمانتی ہے اور یہ بات اہدنامہ اعتیق کے اندر بھی موجود ہے قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ وہاں سے خدا کے بندہ نے اس خدا کے پیام پر نے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ پاک سے خدا سے دعا کی کہ میں مجھے تیری مدد چاہیے میں بڑے بمر میں ہوں پریشانی کے اندر ہوں تو پھر کیا ہوا خدا نے مچھلی کو حکم کر دیا رب العالمین نے کہا میرے بندہ نے مجھ سے فریاد کی ہے اور موت کے موں میں گیا ہوا حضرت یونس باہر آجاتا ہے زندہ سلامت تو میرے عزیزو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کا ایمان بھی یہی ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پامے جے کر ہر بھی آون نالے پانی کرن شور خوف نہ کریے پامے پہاڑ اور سمندر اپنی جا کو چھوڑ جائیں لیکن ہمیں خوف نہیں کرنا چاہیے خوف بدترین حالت ہے جو آپ کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے اور مایوس ہو کر انسان کبھی کبھی اپنا سب کچھ تباہ کر لیتا ہے تو امید کس میں ہے امید ہماری خدا میں ہے اور کس سیچوئیشن کے اندر امید کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا دکھوں کے اندر بھی ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا غرض ایمان امید محبت یہ سارے دائمی ہیں لیکن محبت ان میں افضل ہے کیونکہ محبت کیا کرتی ہے جب ہم کسی کو انکرج کرتے ہیں جب ہم کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تسلیح میں اس باتیں کرتے ہیں تو وہ محبت کیا کرتی ہے امید پیدا کر دیتی ہے اور امید جو ہے وہ زندگی کی طرف ہمیں لے جاتی ہے اس لیے میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ یاد رکھیے اگر امید آدھی زندگی ہے تو مایوسی آدھی موت بھی ہے یعنی یہ ہاف آپ کی ڈیتھ واقع جاتی ہے جب آپ مایوس ہونا شروع جاتے ہیں تو ہم نے مایوس نہیں ہونا ہے بلکہ امید کرنے کے ساتھ ہی آپ کو گویا ہاف آف دا لائف اور اس کا جو لیونگ اسپیکٹ ہے اس کا پہلو ہے وہ آپ کے اندر دھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ یس یو کن لیب بیس فولی کیونکہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے وہ ہمارے گرانوں کی حفاظت کرتا ہے اور میں اس ایمان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آج حکومتوں کو آج ملکوں کو آج تمام اقوام کو کس کی ضرورت ہے مسیحہ کائنات کی ضرورت ہے کیونکہ جہاں پر بھی ظلم ہو جہاں پر بھی انجسٹس ہو جہاں پر پورٹی ہو جہاں پر افلاس ہو غربت ہو آپ نے اکثر یہ مقولہ سنا ہے کہ ان لوگوں کو کسی مسیحہ کی ضرورت ہے مسیحہ کا نام ہی آلہ ہے اس وجہ سے کہ کسی اور ایون عظیم و شان پیغمبروں میں کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے لیکن صرف کیونکہ آپ جب موت کے وقت میں آئے تو آپ نے لازر کو زندہ کر دیا جب بھوکے لوگ ملے ہزاروں کو آپ نے کھلایا اور انہیں سیرر اور سودہ کر دیا جب گناہ الودہ عورت ملی اسے معافی کا پروانہ دے دیا جب چور نے سریب کی حالت کے اندر پکھارا تو آپ نے فرمایا تو آج ہی میرے سطھ فردوس میں ہوگا تو ضرورت کی سمر کی ہے مسیحہ کائنات کی ضرورت ہے آج ضرور آپ اپنے ایمان کے اوپر خور و فکر کریں اور جھٹگندے ان سارے خوفوں کو ان ساری بے بسی کوئی امیدوں کو نا امیدیوں کو امید کا دامن ہاتھ میں پکڑیں اور آپ اپنے ایمان کو آگے بڑھائیں یس آئی کن ڈو بور کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے وہ میرا رب میرے ساتھ ہے جو بحرِ ظلمات میں سے حضرت یونس کی دعا کو سننے پہ قادر ہے میرے بینوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں ناظرین وہ آپ کی مشکلات کے اوپر قادر ہے شافی ہے اور کافی ہے اس کا فضل ہی کافی ہے کیونکہ وہ آپ کو امید دلاتا ہے تو ہم اس بات کو اجاگر کریں اس پوری دنیا کے اندر کہ آئیں آج ہم دعا کریں مل کر شفاعتوں کا ڈھیر لگا دیں قصص سے خدا کو یاد کریں اور جو ڈوبتے ہوئے انسان ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پھر سے زندگی کی طرف امید کی طرف واپس لے کر آئیں آج بہترین موقع ہے جب پوری دنیا مسیحہ کائنات خدا میسو مسیح کا انتظار کر رہی ہے آئیں اپنے گھروں سے نکلے آئیں اپنے دوستوں کو عزیزوں کو غیروں کو اپنوں کو سب کو امید باند دیں اور ان کے ساتھ ایمان بری باتیں کریں محبت بری باتیں کریں کلام مقدس کو شیئر کریں انجیل مقدس کی باتوں کو شیئر کریں اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو پیارے عزیزان گرامی اس وقت میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سب کے لیے تمام حکومتوں کے لیے تمام اقوام کے لیے تمام انسانوں کے لیے دعائے خیر کروں اور آپ بھی میرے ساتھ اس دعا کے اندر شامل ہوں پیارے بزرگ خدا ہم آپ کی شکوزاری کرتے ہیں تو یوحیل قیوم ہے تو شافی ہے تو کافی ہے تو حل مشکلات ہے ہم اس وقت دعا کرتے ہیں دنیا کے تمام اقوام کے لیے تمام ملکوں حکومتوں کے لیے انسانوں کے لیے انہیں شفا بخش ان کے ساتھ ہو اور اس بیری بیچینی اور مصیبت کے اندر انہیں اپنی زندہ امید بخش دے یہ دعا ہم تیرے کلام مجسم کلمہ مجسم خدا من یسو مسیح کے قادر نام کے وسیلے سے مانگ کر پاتے ہیں آمین اور سمہ آمین اور اس امید کے ساتھ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ موسیقی